پردیش میں جب لوگ ڈاؤن لگا تھا تو راجک کی سبھی دکانیں ویو سائٹ سنستان ہوتل ریسٹورنٹ بند کر دیے گئے تھے جو یوک پیسہ کمانے گاؤں سے شہر آئے تھے وہ بھی بیروزگار ہو چکے تھے جس کے چلتے وہ واپس اپنے گاؤں چلے گئے تھے آئے کے ساتھ انب ختم ہو چکے ہیں پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے پریوار کے ساتھ کھیتی میں جی جان کی محنت کریں گے سبھی پریوار کے صدر سے صبح شام کھیتوں میں کڑی محنت کر ٹماٹر کی فصل لگا رہے ہیں کچھ دنوں سے ٹماٹر کی فصل بھی لہرانے لگی ہے لیکن جب فصل تیار ہونی لگی تو کسانوں کی محنت پر پانی پھر گیا ہے ان کے پیروں تلے جمین کسکنے لگی ہے کیونکہ ان کی فصل بہت چھوٹی اور بناوٹ میں بھدی اور قدو کے آکار جیسی ہے اس فصل کو لے کر جب وہ منڈی پہنچے تو آڑتیوں نے فصل کو لینے سے منع کر دیا ہے اب کرشی بیبھاگ اس گھٹنا پر ایلرٹ نظر آ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں جانچ کر رہے ہیں اور جو دوشی پایا جائے گا اس کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی کرشی بیبھاگ کے اپنی دشک راجش کوشل نے بتایا کہ انہیں پتا چلا ہے کہ کئی کرشکوں کی فصل بیج کی گھٹیا گھنڈ وقتہ کی وجہ سے خراب ہوئی ہے اس پر بیبھاگ دورہ گہن جانچ کی جا رہی ہے اگر اس گھٹنا میں بیج کی کوئی کمی پائی جاتی ہے تو دوشی کمپنی کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے گی انہوں نے کہا کہ صحیح بیج دینا کمپنی کا دائتو ہے اور اگر کمپنی کچھ گلت کرتی ہے تو اس کا پرنام بھگتنے کو بھی تیار رہے ہیں کن کسانوں کے کھیتوں میں اس طرح کے دکت آئے گی تو میں اس کی انویسٹیگیشن کرواؤں گا اور جو سیڈ کنٹرول آرڈر 1983 کا ہے اس کے جو پرابدان ہے اس کے انترگت ان کمپنیز کے برود کاروائی عمل میں لائی جائے گی اس طرح کی کوئی دکت اس میں اسٹیبلش ہو جاتی ہے تو اس میں سجا کا پرابدان بھی ہے یہ کوٹ دوارہ تیار کی جائے گی پرابدانوں میں سجا ہے وہاں پے جو سیڈ کنٹرول آرڈر کے کلاوز ہیں اس میں سجا کا پرابدان ہے اسینچل کوم pioneers act میں سیڈ آتا ہے جو اسینچل کومお願いیٹیز ایکٹ کی دھارہ ہیں وہی اس پہ سیڈ کنٹرول آرڈر کے انترگت سیڈ میں جو اس طرح کی کوئی وائلیشنز ہیں اس پہ بھی اسینچل کوم overboardate act کے دھارہوں کے انترگت سجا کا پرابدان ہے موسیقی